السلام علیکم دوستو ویلکم چطور ویزٹویم اکیڈمی یوٹیب چینل اس کا نائنٹھ ویڈیو پاکستان سٹڈیز ایم سی کیوز پیشلی ویڈیو میں ہم نے چار سو تک ایم سی کیوز کور کر لی ہیں آج اس ویڈیو میں ہم فور ہنڈر ون سے سٹارٹ کریں گے تو آج کا ہمارا پہلا قویسن ہے وچ رینج سیپریٹ بلوچستان پلیٹاو فرام افغانستان وہ کون سی ماؤنٹین رینج ہے جو بلوچستان کو افغانستان سے الگ کرتی ہے تو اس کا انسر ہے چاگی اس کے بعد ہے کوئیسن نمبر 402 وہ کون سی ماؤنٹین رینج ہے جو سندھ اور بلوچستان پروینس کے بیچ میں ہے تو اس کا انسر ہے کیر تھر رینج اس کے بعد ہے کوئیسن نمبر 403 ننگا پربت کا مطلب کیا ہے تو اس کا انسر ہے نیکڈ ماؤنٹین کوئیسن نمبر 404 کیٹو کو کلائم کرنے والا پہلا پاکستانی کون تھا تو اس کا انسر ہے اس کے بعد ہے کوئیسن نمبر 405 پاکستان میں ایٹھاؤزن میٹر سے بڑی ہائٹ والی کتنی پیکس ہیں تو اس کا انسر ہے کوئیسن نمبر 406 براڈ پیک کی ہائٹ کتنی ہے تو اس کا انسر ہے ایٹھاؤزن فیفٹی ون میٹر اس کے بعد کوئیسن نمبر 407 نانگا پربت کو کلائم کرنے والا پہلا پرسن کون تھا تو اس کا انسر ہے ہرمین بول کوئیسن نمبر 408 کس یر میں براڈ پیک کو کلائم کیا گیا تھا تو اس کا انسر ہے نائنٹین فیفٹی سیون کوئیسن نمبر 409 پاکستان میں سیون تھاؤزن میٹر سے زیادہ ہائٹ والی پیکس کتنی ہیں تو اس کا انسر ہے 108 اس کے بعد کوئیسن نمبر 410 گشربرم 1 is also known as گشربرم 1 کو اور کیا کہا جاتا ہے تو اس کا انسر ہے ہیڈن پیک کوئیسن نمبر 411 دی پروپوزڈ مرگلہ ہیلز ٹنل پروجیکٹ کنیکٹ اسلام آباد وچ سیٹی تو مرگلہ ہیلز ٹنل پروجیکٹ اسلام آباد کو کس شہر سے کنیکٹ کرتا ہے تو اس کا انسر ہے ہریپور کوئیسن نمبر 412 آیوب نیشنل پارک is situated in آیوب نیشنل پارک کہاں پر واقع ہے تو اس کا انسر ہے راول پنڈی کوئیسن نمبر 413 پاکستان ٹیلیویجن started in the rain of پاکستان ٹیلیویجن کس کی حکمرانی میں شروع ہی تھی تو اس کا انسر ہے آیوب خان کوئیسن نمبر 414 فرسٹ ٹیلیویجن سٹیشن was set up at لاہور فرسٹ ٹیلیویجن سٹیشن لاہور میں سٹ اپ کی گئی تھی کب نومبر 26 1964 کو کوئیسن نمبر 415 the largest ماسک پاکستان located in اسلام آباد is called جو پاکستان کی largest ماسک جو اسلام آباد میں لوکیٹیڈ ہے ٹھیک ہے اس کا نام کیا ہے شاہ فیصل ماسک کوئیسن نمبر 416 famous شکر پریان پارک is located in famous شکر پریان پارک کہاں پر واقع ہے تو اس کا انسر ہے اسلام آباد کوئیسن نمبر 417 قیدی آزم یونیورسٹی is located in قیدی آزم یونیورسٹی کہاں پر located ہے تو اس کا انسر ہے اسلام آباد کوئیسن نمبر 418 the largest source of drinking water for اسلام آباد is اسلام آباد کے لئے drinking water کا سب سے بڑا source کون سا ہے تو اس کا انسر ہے خانپور ڈیم کوئیسن نمبر 419 گولڑا شریف is famous for the shrine of گولڑا شریف کس کی مزار کے لئے مشہور ہے تو اس کا انسر ہے پیر مہر علی شاہ question number 420 دامنے کو is located in دامنے کو کہاں پر واقع ہے تو اس کا انسر ہے اسلام آباد question number 421 who was the first president of آزاد کشمیر آزاد کشمیر کے پہلے پریزیڈنٹ کون تھے تو اس کا انسر ہے سردار محمد ابراہیم خان question number 422 who was the first prime minister of آزاد کشمیر آزاد کشمیر کے پہلے prime minister کون تھے تو اس کا انسر ہے خان عبد الحمید خان اس کے بعد question number 423 national language of آزاد جمع کشمیر کشمیر کون سی ہے تو اس کا انسر ہے اردو question number 424 regional languages of کشمیر کشمیر کی regional languages کون how many districts are in کشمیر کشمیر میں کتنے districts ہیں تو اس کا انسر ہے 10 question number 426 the capital of آزاد جمع کشمیر is آزاد جمع کشمیر کا capital کون سا ہے تو اس کا انسر ہے مظفراباد question number 427 river نیلم is situated in نیلم river کہاں پر واقع ہے تو اس کا انسر ہے AJNK آزاد جمع جمع کشمیر question number 429 kotli is where city of kotli کہاں کا مشہور شہر ہے تو اس کا انسر ہے آزاد جمع کشمیر question number 430 who is called مجاہد اول of the kashmere freedom moment kashmere freedom moment کا مجاہد اول کس کو کہا جاتا ہے تو اس کا انسر ہے سردار محمد عبدال قیوم خان question number 431 second highest mountain of the world k2 is located in dunia کا دوسرے number پہ بڑا mountain k2 کہاں پر واقع ہے تو اس کا انسر ہے گلگت بلتستان question number 3 sorry question number 432 who was the first governor of گلگت بلتستان گلگت بلتستان کا پہلا governor کون تھا تو اس کا انسر ہے کمرو unit کے issue پہ کس provincial minister کو dismiss کیا گیا تھا تو اس کا انسر ہے chief minister of sin question number 434 who was the first woman governor of گلگت بلتستان گلگت بلتستان کے پہلی woman government governor کون تھی تو اس کا انسر ہے بیغم شام خالد question number 435 who is the first chief minister of گلگت بلتستان گلگت بلتستان کے پہلے chief minister کون تھے تو اس کا انسر ہے سید میدی شاہ question number 436 which valley is known as roof of the world کس valley کو roof of the world کہا جاتا ہے تو اس کا انسر ہے بلتستان question number 437 بلتستان is called بلتستان کو کیا کہا جاتا ہے تو اس کا انسر ہے little پاکستان کا وہ کون سا area ہے جو چائنا اور انڈین held کشمیر کے بیچ میں ہے تو اس کا انسر ہے بلتستان question number 439 the capital of گلگت بلتستان is گلگت بلتستان کا capital کون سا ہے تو اس کا انسر ہے گلگت question number 440 polo game originated from polo game کہاں سے start بھی تھی تو اس کا انسر ہے iran question number 441 in summer season polo tournaments are held in summer season میں polo tournaments کہاں پر ہوتے ہیں تو اس کا انسر ہے گلگت بلتستان question number 442 sheena is a local language of sheena کہاں کی local language ہے تو اس کا انسر گلگت بلتستان question number 443 the severity of 2005 earthquake in Pakistan on Richter scale was 2005 میں جو پاکستان میں earthquake آیا تھا اس کا Richter scale پہ اس کی شدت کتنی تھی تو اس کا انسر ہے 7.6 question number 444 the common value among the people of Pakistan is پاکستان کے لوگوں کے بیچ میں common value کیا ہے تو اس کا انسر دورing the period of one unit who was the first governor of west Pakistan one unit کے time کے دوران west پاکستان کا پہلا governor کون تھا اس کا انسر ہے مشتاق احمد گورمانی question number 446 when محمد Ali Jinnah was given the title of قید آزم محمد Ali Jinnah صاحب کو قید آزم کا لقب کب دیا گیا تو اس کا انسر ہے 1938 کو question number 447 Jinnah the only film on the life of قید آزم was produced by Jinnah جو قید آزم کی لائف کے اوپر مووی بنی تھی وہ کس نے بنائی تھی تو اس کا انسر ہے جمیل دہلوی اس کے بعد question number 448 the مظاہر قائد was completed in قید آزم کی مظاہر کب مکمل ہوئی تھی تو اس کا انسر ہے 1970 question number 449 who played role of قائد آزم in film Jinnah which was released 7 November 1998 تو اس مووی میں قائد آزم کا رول کس نے play کیا تھا تو اس کے انسر کرسٹوفر لی question number 450 which country is situated in the east of پاکستان کون سا ملک پاکستان کی east میں ہے تو اس کا انسر ہے انڈیا تو دوستو یہ تھے ہمارے آج کے پاکستان سٹیڈیز کے important questions مزید questions کے لیے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اجازت اللہ حافظ